اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو میر چینل ٹیبل ٹریٹ کیسے ہیں آپ سب سب ٹھیک ہوں گے ٹیبل ٹریٹ میں جو ریسیپی میں جب آپ سے شیئر کروں گی وہ ایت سپیشل ریسیپی ہے چٹکھارا بوٹی جو کہ بہت ہی ایزی اور کیوک ریسیپی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم 1 کجی بون لیس مٹل لیں گے آپ اپنی مرضی سے بیپ پی لے سکتے ہیں اب ہم اس میں 1 میڈیم سائز کا پیاز آٹ کریں گے 8 سے 10 جبوے اس میں ہم لسن کے آٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون اس میں ہم ادھرک پیسٹ آٹ کریں گے اور اس میں ہم حاف ٹیبل سپون سالٹ آٹ کریں گے اب ہم اس میں 2 گلاس پانی کے آٹ کریں گے جو میڈ ہے وہ اچھے سے ڈپ ہو جائے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو پندہ منت کے لیے پریشر پر رکھیں گے پھر جو میٹ ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائے پندرہ منٹ ہو چکے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو رکھنی ہے اس کا جو سوپ ہے وہ بھی سیپرٹ ہو گیا ہے اور جو میٹ ہے وہ بھی اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے پانی کو 80% ڈرائی اوٹ کریں گے سوپ اچھے سے 80% ڈرائی اوٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس میں 1 Oh weight salt ڈرائی اوٹ کریں گے 1 Oh weight ڈیچیلی پاوڈؤر ڈرائی ہم گرم مسائلہ پاوڈؤ enseñ اور انہیں منٹ 105ھ 1 teaspoon پھوٹی ہوئی لال میرش اٹھ کریں گے اور اس میں ہم 3 tablespoon lemon juice اٹھ کریں گے اب ہم اس میں 1 tablespoon ادھرکلسن کا پیسٹ اٹھ کریں گے اور اس کو ہم بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے کہ جو سارے spices ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں 3 tablespoon کون فلور اٹھ کریں گے کون فلور سے جو چھٹھارا بوٹی ہے بہت ہی کرسپی بنے گی اور جو spices کی بائنڈنگ ہے وہ بھی بہت اچھے سے آ جائے گی اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے مرینیشن کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد اب ہم اس کو فرائی کریں گے ان پیسز کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے جو flame ہے وہ medium ہونا چاہیے سارے pieces کو ہم one by one کر کے ایڈ کریں گے سارے pieces ایڈ کرنے کے بعد 3 منٹ کے بعد ہم ان کی side change کریں گے اور ان کو ہم light golden ہونے تک فرائی کریں گے میٹ پہلے ہی اچھے سے cook ہو چکا ہے جسٹ اس کو ہم نے light golden ہونے تک فرائی کرنا ہے سارے pieces اچھے سے light golden ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کریں گے چٹکھارا بوٹی ریڈی ہے سرونگ کے لیے فرینڈز یہ بہت ہی easy اور cute recipe ہے ایڈ پہ آپ اس recipe کو ضرور try کیجئے گا اگر یہ recipe آپ کو اچھی لگی تو اس کو like کریں اور میرے چینل کو subscribe کریں اور اپنے friends کے ساتھ زیادہ سے زیادہ share کریں اور بیل آئیکن کو press کرنا مت بھولیے گا اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا notification آپ کو سب سے پہلے پہنچے گا تو فرینڈز انشاءاللہ بہت جلد پھر ملیں گے ایک new recipe کے ساتھ till then اللہ حافظ